بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کرونا کی وبائی مر سے محفوظ ہوں گے اور اپنے سکول کو بہت مش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ آپ کا سکول جلد ہی کھلے گا تب تک ہم آن لائن کلاسیز کے ذریعے اپنی پڑھائی کا آغاز کریں گے تو پیارے بچوں اپنے ہاتھوں کو بار بار دویں گھر پر رہیں اور محفوظ رہیں چلیے پیارے بچوں اب ہم اردو کی کتاب کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنا سبق نمبر ایک کھولتے ہیں میں صفحہ نمبر ایک پر ہوں تو بچوں صفحہ نمبر ایک اپنے سامنے کھول لیں سبق نمبر ایک کا عنوان ہے شکر تیرا خدایا جیسا کہ آپ سب کو عنوان نظر آرہا ہے اور ہمارا عنوان کیا ہے شکر تیرا خدایا پیارے بچوں ہمیں کس نے بنایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہمارا مالک کون ہے ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے ہمیں جو ہمیں اردو کی نظر آرہا ہے وہ کس نے بنایا ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوئے بلکل شاب باش اور ہم کس کے محتاج ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں یہ جو ہمیں اتنے بڑے بہار درخت پودے یہ سب کس نے اگائے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں چلے ہم ہم اس کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے خدایہ یہ تیرہ بنایا ہوا ہے پیارے بچوں یہ شیر ہے اور یہ ہمارا پہلا شیر ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے ہم اس کے اگر نصر کریں تو کچھ اس طرح سے بنے گی دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے کس کا بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا مخاطبوں کے کہہ رہے ہیں کہ خدایہ یہ تیرہ بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ یہ کس کا بنایا ہوا ہے یہ تیرا بنایا ہوا ہے زمین آسمان بھی ہیں تو نے بنائے ہمارے لئے سو طرح سے سجائے زمین آسمان کو دیکھیں دونوں الفاظ متزاد ہیں زمین جس میں ہم چلتے پھرتے ہیں اور آسمان زمین اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے سو طرح سے سجائے ہیں مختلی طرح کہ آپ کو رنگینیاں اور ان کے زمین پر نظر آ رہی ہوں گی آسمانوں پر نظر آ رہی ہوں گی پرندے ہو رہے ہیں آسمانوں پر آسمانوں کا نظارہ اس سب اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے سجایا یہ انسان کے لیے سجایا کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے پہاڑ اور دریا بھی تونے بنائے اگر ہم پہاڑوں کو دیکھیں اتنے انچے انچے پہاڑ ہیں جو بادروں کو چھوڑے ہوتے ہیں آسمان سے ہمیں نظر دڑھائیں تو بہت بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں یہ پہاڑ اور دریا دریا آپ نے دیکھا ہے پانی کتنا صاف شفاف بہرہ ہوتا ہے یہ سب بنانے والے کی ذات کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے درخت بھی پودے بھی اگائے درخت اور پودے بھی تونے اگائے درخت کو تونے اگایا پودوں کو تونے اگایا درختوں پر پھل پھول تونے لگائے جو سارے ہمارے بڑے کام آئے درختوں پر درختوں پر آپ کو پتہ ہے مختلف طرح کے پھول لگتے ہیں اور جو ہم بہت مدے سے لے کے کھاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لگائے ہیں اور یہ سب ہمارے بڑے کام آتے ہیں یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں پھل کھانے چاہیے ہیں پھل کھانے سے ہمیں طاقت ملتی ہے پھول بھی ہمارے بہت کام آتے ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائے انسان کے لیے بنائے ہمارے لیے بنائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو سورج سے تُو نے ہمیں روشنی دی تو راتوں کو تُو نے ہمیں چاندنی دی سورج دن کے ٹائم سورج چمکتا ہے صبح صبح سورج نکل آتا ہے اور ہمیں اس سے روشنی ملتے ہیں اور ہم دن کے اجالے میں سارے کام کر پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورج سے ہمیں روشنی دی ہے اور رات کو ہمیں چاندنی دی ہے رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری راتوں کو چاندنی سے چمکایا ہے دیا ہے تُو نے ہمیں صاف پانی ساف پانی ساف ستھرا پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو یہ بھی ہے تیری بڑی مہربانی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہمارے لئے تو نے سب کچھ بنایا تو کرتے ہیں ہم شکر تیرا خدایہ اب ہم انوان کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ جتنا کچھ ہے ہم نے کتنا کچھ گناہ اوپر درخت ہیں پودے ہیں پھل ہیں پھول ہیں سورج ہے چاند ہے پانی ہے اس کے علاوہ پہاڑ ہیں ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سارا کچھ کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے اور یہ اتنی خوبصورت حامد جس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات بیان کی گئی کس نے لکھی ہے حفیظ صدیقی تو اس نظم کے شکر تیرا خدایہ کے نمصنف شائر کون ہے حفیظ صدیقی شکر تیرا خدایہ تو بچوں آدھ ہم نے اس کی پڑھائی مکمل کی چلیے پیارے بچوں اب ہم اپنے سرگرمی نمبر ایک کی طرح پڑھتے ہیں اور سرگرمی نمبر ایک ہے ہمارے پاس املا کے الفاظ پہلا لفظ آپ لکھیں گے خدایا خیدالالفدہ یہ علیفیا خدایا پھر آپ لکھیں گے بنایا بے نون علیف نا یہ علیف یا بنایا سجائے سین جیم علیف جا حمزہ بڑھئے اے سجائے اس کے بعد ہم لکھیں گے اگائے علیف پیش او گاف علیف گا حمزہ بڑھئے اے اگائے پھر ہم لکھیں گے پہاڑ پے ہی علیف ہا رے پہاڑ اس کے بعد ہم اپنا لفظ لکھیں گے چاندنی چھے علیف چا نون دالنند چاند نون چھوٹی ہے نی چاندنی اس کے بعد ہم اگلا لفظ لکھیں گے پانی بے علیف پا نون چھوٹی ہے نی پانی اگلا لفظ لکھیں گے میم ہیرے مہر بے علیف با نون چھوٹی ہے نی مہربانی تو یہ ہمارے پاس املا کے الفاظ ہیں میں نے کچھ الفاظ لکھیں ہیں آپ نے ان الفاظ کی اپنی کاپی پر مشک کرنی ہے تو پیارے بچوں ہم نے آج کی گلاس میں شکر تیرا خدایہ کی پڑھائی کی اور اس کے الفاظ معنی کو اس کے ملا کے الفاظ کو دیکھیں اس کے علاوہ ہم نے ہر شیر کو بہت ہی گہرائی کے ساتھ اس کی اس کی تشریح دیکھی آپ نے گھر پر شکر تیرا خدایہ کی دو سے تین دفعہ پڑھائی کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ کو سارے شیر زبانی یاد ہو جائیں آج کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور یاد رکھی گا ہاتھ آپ نے بار بار دونے ہیں اور اللہ حافظ